تمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا میں اپنید پاٹھاک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بات اب ہم بات کریں گے انٹرنیٹ کا انڈر ورلڈ کی اندور سائبر سیل نے قریب ڈیڑھ ہفتے پہلے ایک ایسے گروہ کو دردہ بچا تھا جو لوگوں کے کریڈٹ کارٹ کی جانکاری ہیں ڈیٹیلز چورا کر ان کے ذریعے خریدی کرتا ہے اس گروہ کے جو کارنامے ہیں وہ حیران کرنے والے لیکن اس سے جو کھلاسے ہوئے ہیں وہ اور زیادہ چونکانے اور ڈرانے والے اس گروہ نے ڈارک نیٹ کی سچائی کو ظاہر کیا ڈارک نیٹ ایک ورچول چور بازار آپ اسے ہی کہہ سکتے ہیں جہاں آپ کچھ بیچ اور خرید سکتے ہیں کرنسی بھی اس کے الگ ہے قائدے بھی اس کے الگ ہیں اس چور بازار میں ڈیبٹ ٹریڈٹ کارٹ بھی بکتے ہیں ڈارک نیٹ کی سائٹ پر کارٹ سے جڑی ایسی ڈیٹیل ہوتی ہیں جن کے ذریعے کوئی بھی آن لائن شاپنگ کر سکتا ہے خریداری کر سکتا ہے اور اس سنسنی کے اس انڈر ورڈ کی سچائی کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اس سے خبردار کرنے کی کوشش ہمارا آج کا ایک پروگرام ہے سب سے پہلے سپیشل رپورٹ اس پر ڈارک نیٹ کے کالے کار ناموں نے لوگوں کی نیند اڑا دیا ہے عوید کاروبار کس منڈی میں کیا نہیں پھٹتا عوید ہدھیار ڈرگز اور جہاں تک کے جسپ دید کریڈٹ اور ڈیوٹ کارڈ کبھی یہاں بے دھڑک سودا ہو جاتا ہے جی ہاں محس 6 سے 12 ڈالر میں پھٹتے ہیں کارڈز کے ڈیٹیلز اور عوید ویب سائٹ کے ذریعے ہوتی ہے ڈیٹیلز کیا آن لائن خریدی اندار سائبر سن نے ایک ایسے گیروہ کو دھردب ہو جا جو ڈارک نیٹ کے ذریعے لاکھوں کا چونہ لگا چکے اور ان کے تار بیدیشوں تک پہلے ہیں گیروہ کے تین صدر سے رام پرساد ناڈر رام کمار پل لے اور گوراو سنگھ نے پوچھتا آج میں خلاصہ کیا ہے کہ پچھلے کئی سال سے وہ یہ جال سازی کر رہے ہیں اور وہ اب تک لاکھ پور روپے کی خریدی کر چکے ہیں امریکہ اور روس کی فرضی ویب سائٹس پر بھارتی ناگریکوں کی کریڈٹ اور ڈیویٹ کارڈ کی ڈیٹیل ایویلیبل ہے جن کو محض 6 سے 12 ڈالر دے کر خریدہ جا سکتا ہے ان ویب سائٹس پر ہیکرز کارڈ کی ڈیٹیل ہیک کر بیشنے کے لیے ڈسپلے کرتے ہیں گیروہ میں شامل رام پرساد ناڈر سے پوچھتا آج میں خلاصہ ہوا تو اس نے 17 بھارتی ناگریکوں کی کارڈ کی ڈیٹیل یہاں سے خریدی ہے ان کارڈ سے 15 سے 20 لاکھ روپے کی خریدی کی جب سائبر سائٹس پر ہیکرز کارڈ کی ڈیٹیل نکالی تو پتا چلا کہ 11 کارڈ سے ویش ڈی ایپ سی بینک کے ہیں وہ کارڈ ممبئی، ہیدراباد، گڑھگاؤں، دلی اور پینگلور کے ناگریکوں کے ہیں ان کارڈ کے ذریعے 50 ہزار سے لے کر 2 لاکھ روپے تک کی خریدی کی گئی جو 17 کارڈ رام پرساد ناڈر نے اپیوک کیے تھے اس میں سے 11 کارڈ ایک نیجی بینک کے تھے اس میں سے 7 ڈی کوٹ کیے گئے 7 جو کارڈ ہیں وہ 5 الگ الگ راجیوں سے سمبندت ہیں 3,000 کارڈز جو ہیں وہاں پر مدی پردیش کے جو پن کوٹ سے مدی پردیش کے ڈومین کے جو ہیں وہ بک رہے گئے ڈارک نیٹ کی جب جانچ کی گئی تو پولیس کو صرف مدی پردیش کے 3556 ایسے کارڈ ملے جو بکنے کے لئے کتار پر ہیں ان کارڈز کی خوش بھی ان کی گئی تو پتا چلا کی پردیش کی کئی بڑے شہروں کے کارڈ کی ڈیٹیل یہاں پر موجود ہے بوبال کے 1261 کارڈ اور ان دور کے 912 کارڈ یہاں بکنے کے لئے ایو لیبل ہیں ڈر آنے والی بات یہ ہے کہ ڈارک نیٹ پر بھارت کا ڈیٹا سب سے زیادہ بکتا ہے اس لسٹ میں دوسری نمبر پر USA اور تیسری پایدان پر UK ہے دشمندیش پاکستان سے بھی زال سازی کا کنیکشن جڑ گیا ہے دراصل شکنجے میں آئے تینوں سدسیوں نے پاکستان میں بیٹھے شیخ افزل اور سوجی سے فراڈ کرنے کا طریقہ سیخا ہے یہی نہیں ہر خریدھاری کا پچاس پرتیشت حصہ وہ سوجی کو دیتے رہے ہیں اندازہ لگائیے کہ جہاں سا دینے والوں کا کتنا خطرناک کٹھ جوڑ تیار ہو چکا ہے جو ہر وقت آپ کو لوٹنے کی تاک پر رہتا ہے جرہ سا چوکے نہیں کی کھاتا نہیں ایکسس گرانٹڈ ایکسس گرانٹڈ ایکسس گرانٹڈ ونوت تیواری آئی بی سی ٹوینٹی فور اندار تو ذرا سوچ کر دیکھیں کہ آپ کے اپنے بینک اکاؤنٹ سے پیسے چلے جائیں آپ کے اپنے کارڈ سے شاپنگ ہو جائے آپ کو اس کی بھنک تک نہ لگے اور باقاعدہ ایسا کرنے کے لیے ایک پورا بازار ہے ایک ڈارک نیٹ موجود ہے جس پر جا کر آپ کے ڈیٹیل شاید کوئی بیچ رہا ہو اور آپ کو اس بات کا پتا بھی نہ ہو کیسے بچ سکتے ہیں اس سے کتنا بڑا ایک کالا کاروبار ہے کہاں سے آپ کے ڈیٹیلز ماں تک پہنچتے ہیں اس بازار پہ کیا کیا اپلپد ہے ان ساری جانکاریوں کو بڑھانے سے ہی شاید ہم اس سے بچ پائیں گے اور آج اس کارکرم کا مقصد یہی ہے ہمارے ساتھ میں تین خاص مہمان ہیں دو خاص مہمان اور ایک ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ میں جڑ رہے ہیں شوبیت چترویدی ہیں سائیبر ایکسپرٹ کے طور پر پہلے شوبیت جی سے ہی سوال ہے شوبیت جس طریقے سے ہم چیزوں کو دیکھ پا رہے ہیں سمجھ پا رہے ہیں ہم کیول اتنا سمجھ پاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں جو کارڈ ہے اس سے کوئی خریداری کر لے اور ہم کو کیول اس کو چکانے کے لابا کوئی دوسرا آپشن نہ بچے تب تک جب تک کہ ہم جانکاری جھٹائیں گے تب تک کھیل ہو چکے گا اور ڈارک نیٹ ہم کو ایک ٹرم سمجھ میں آئے یہ ڈارک نیٹ کیا ہے ہماری ڈیٹیلز ماں تک جاتے کیسے میسے ڈارک نیٹ ایک جو اسی چیز تنامی آپ سنر دیکھیں دھیان سے کہ ڈارک نیٹ جب ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں ہم کسی کہیں بھی آن لائن کوئی بھی شاپنگ کر رہا ہے جیسے ہم نے پلاس ٹیم بھی کہا تھا کہ ڈیجیٹل ہم بات کرتے ہیں تو بائیومیٹرک کارڈ بننے چاہیے بینکس کو بائیومیٹرک کارڈ یوز کرنے چاہیے سو یہ وہی اس کا ایک اور ایک نیا ایک رزلٹ ہے کہ ہم لوگ جب اپنا کارڈ یوز کرتے ہیں تو ہم آن لائن اپنا کارڈ نمبر ڈالتے ہیں ہم ورچول کی بورڈ یوز کرتے ہیں پر پر نمبر ڈالتے ہیں لہن کہینا کہی سے یہ طرح سوفٹریز ہیں مارکٹ میں ایویلیبل بہت آسانی سے یہ اپکے کارڈ دیٹیلز ہیکرز کو مل جاتے ہیں جو کی آلڑی بیٹھے ہوئے جسے ہم پریڈیٹرز کہتے ہیں یہ بیسیکلی فیشنگ اٹیک میں رہتے ہیں ان لوگ پیجز بناتے ہیں ان لوگ بہت کچھ ایسا کرتے ہیں جسے یہ ڈیٹیلز نکل جاتی ہیں خاص طور سے جب ہم موبائلز کی بات کرتے ہیں جب ہم موبائلز میں کوئی بھی اپنیکیشن ڈاللوڈ کرتے ہیں تو وہ ہماری سارے موبائلز کے جبتے بھی میڈیا فوٹوز ویڈیوز ہیں وہ آپ سے مانگتا ہے یہ سارے پرمیشنز ہمیں دے دیجئے آلاو چینج کرنے کی چیک کرنے کی اور ریموٹ لی ایسس کرنے کی ہم اس کو پڑھتے بھی نہیں اور اوکے کر دیتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے جب ہم اوکے کرتے ہیں تو ہمارے موبائلز کے سمس ہمارے موبائلز کے سارے ڈیٹیلز ہمارے سارے چیزیں چلی آتے ہیں ایون ہمارے ایمیل آئیڈی بھی ایمیل آئیڈی میں اس میں یہ سارے ڈیٹیلز جا سکتی ہیں دوسری چیز کہ جب ہم کسی بھی شاپی کرنے جاتے ہیں یا کسی پیٹروم پر جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں تو ہم اپنا کارڈ بڑے اتمنان سے دے دیں کہ اس کو اپنا نمبر بتاتے ہیں کہ بھائی یہ نمبر ہے اس مرے ڈیبیٹ کارڈ یا کریٹ کارڈ کا اس کو آپ پنز کر دیجئے تو کارڈ کلون بھی ہو سکتے ہیں جیسے ابھی کئی لازٹ بھوپال میں ایک کیس ہوا تھا جس میں ایٹی ایم میں سکریما لگا کے کارڈ کلون کیے گئے تھے تو یہ سارے چیزوں ہم کو خود دھیان لکھنا پڑے گا اور ہم بات کریں اگر اوٹی بی کی یا ہم ڈیجٹل کی بات کریں تو ہمیں بائیومیٹرک کارڈ یوز کرنے چاہیے جب تک آدمی کا تھب امپریشن نہ لگے جب تک ٹرانزکشنز نہیں ہونے چاہیے بلکل بینکنگ ایکسپرٹ بھی ہمارے ساتھ میں ہے مکیش جی مکیش جی آپ شوبید جی کو سن رہے تھے سب سے بڑا خطرہ ہے آپ کی اپنی گاڑی کمائی کا اچانک سے چلے جانا اس ڈارک نیٹ کے ذریعے آپ اپنی جانکاریوں کو بچا پائیں اس کو سمجھ پائیں اس سے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنی دھنی کو اپنی منی کو اس کو آپ بچا کر کے رکھ سکیں کیا اس میں آپ جوڑنا چاہیں گے کیسے ہم اس فرضیوالے سے بچ سکتے ہیں دیکھیں جہاں تک کریڈٹ کارڈ اور ڈیویڈ کارڈ کو پیویو کا سوال ہے بینکوں میں پرانے کارڈ چینج ہوگا چپ بیس کارڈ آنے چال ہو ہو چکے ہیں چپ بیس کارڈ اپنے آپ میں ایک سیکیورٹی پیدا کا فیچر دیتا ہے اور جیسا کی ابھی شوبید جی نے بتایا کہ کارڈ کا پارٹنگ نہیں ہونا چاہیے لاپروہی پورو کارڈ نہ کیا جانا چاہیے کارڈ کو جب بھی سوائپ کیا جائے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہو اور جس ڈیوائز پر کارڈ سوائپ کیا جا رہا ہے ہکرز یا جو بھی فورجری کرنے والا بندہ ہے وہ اس کے پاس پہ اتنی باریک ڈیوائز لگا کے رکھتا ہے وہ آپ کو اپنی کھلی آنکھوں سے حالانکہ دکھائی دیتا ہے یا دی آپ دھیان سے دیکھے تو کئی لوگ اس کو اندرکہ کرتے ہیں یا جیسے ہوتلز میں جاتے وقت کئی لوگ اپنے کارڈ کو بڑے شان شان دکھانے کے لیے ویٹر کی ٹیپر بھی رکھ دیتے ہیں کہ کون جائے کاؤنٹر پر ان سب چیزوں کا دھیان رکھا جائے اور یا دی ہم ہمارا نمبر اور پن یہ دی پارٹ نہیں کرتے ہیں تو میرے خیال سے کہیں ایسی آجتہ نہیں ہے کہ یہاں ہمارا کارڈ کارڈ سے کوئی آدمی چوری کر سکے یا اس کا درپیوک کر سکے جی شوبیت جس طریقے سے مکیش جی بتا رہے ہیں کیا یہ چپ والے کارڈ پوری طرح سے سکیور ہوتے ہیں دوسری بات ہے کہ چپ والے کارڈ کے بعد میں ایک اوٹی پی آتا ہے یہ بینا جانے کیسے اس کے ذریعے خریداری ہوتی ہے جی ہم ادھر بات کر رہے ہیں کہ اگر ہیکرز کو چوری کرنی ہے اور کسی فروجری کرنی ہے بیسیکل ہیکرز کو نہیں بول سکتے کیونکہ یہ جتے بھی کارڈ جو چوری ہو رہے یا کلونیگ ہو رہی ہیں یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے آس پاس ہے ہمارے اور جو بیسیکلل ایمپلوئیڈ ہیں جن کے باتے آج نولیج جن کے پڑھائی کے بعد بھی کچھ جوب نہیں ہے تو وہ لوگ یہ ایزی ویٹ ارن کرنے کے لیے ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ٹکنولوجی جتنے بھی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ کیرلیس ہے بیسیکلی ایمارے مارکیٹ میں کیرلیس لوگ ہیں وہ دھیان نہیں دیتے ان سب چیزوں پر اور وہ موبائل نمبر بھی سم کلون ہو جاتی ہیں وہ آپ کو کال سینٹر سے فون آتا ہے کہ آپ کے فلا فلا نمبر دے دیجئے آپ کا ہم کارڈ سینٹر سے بول رہے ہیں اور جب ویسے بھی چوری ہو سکتی ہے ایسے کارڈ کلونوں کو چوری ہو رہی ہے اور سب سے میند چیز ہے کہ ہم اپنے کارڈ کی ڈیٹیل کے لیوہ ہم اپنے والیٹ کو بھی جب ہمارا کبھی والیٹ کھو جاتا ہے تو ہم اسی کمپلین بھی بہت دیر میں کرواتے ہیں ہم لوگ کارڈ تو بلوک کراتے پر ہم بہت ٹائم لیتے کال سینٹرز پر بات کرنے کے لئے اگر ہم جب تک جاگرکتہ نہیں بڑھے گی اس چیز کے اویے نہیں ہوں گے ہم جب تک ڈیجیٹلی اس ورچول ورڈ میں ہم اپنے لیون کو نہیں بڑھائیں گے ہمارا چیز کو جب تک سمجھیں گے جب تک یہ چوریاں ہوتی رہیں گے چلیے میں آپ سے بھی بات سمجھوں گا ہمارے جی جی شوبیت میں لوٹتا ہوں تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے کہ آج پلاسٹک منی کا استعمال کرنا ان کی مجبوری ہے ایک بڑے بڑکی مجبوری ہے کیسے اس کو سکیور رکھیں کس طریقے سے اس ڈارک نیٹ سے بچیں میں بتانا چاہوں گا کہ جس گروہ کو ہم نے بتار کیا تھا اس کے شروعات ایسے ہوئی تھی کہ اجین میں ایک بینک آف انڈیا کے منجر ہیں جائے کشن گوپتا جی انہوں نے ریپورٹ لکھوائی تھی کہ ان کے کریڈٹ کارڈ سے بینہ او ٹی پی کے آن لائن پرچیز ہوئی اور پریشوں میں پرچیز ہوئی ہے اسی کے انویسٹیگیشن میں ہمیں یہ جانکاریاں ملی اور یہ گروہ ہاں گیا اور اس گروہ سے پوچھتاٹ میں ہمیں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک ایسا باجار بھی ہے جہاں پر جو حیک کر کے چُرائی گئی یا دوسرے طریقے سے چُرائی گئی جو کارڈ کی ڈیٹیل وہ بک رہی ہیں تو نشی طور پر یہ ہم لوگ کے لئے سترک رہنے کا وشیہ تو ہے ہی ہے اور ساتھ یہ بات بھی ہے کہ ہمیں اپنے کریڈٹ کارڈ اور ڈیویٹ کارڈ کا کس طرح ساوہداری سے پریوک کرنا ہے کس طرح کی آن لائن شاپنگ سائٹس پر ہم کو جانا ہے اور کتنی ہم کو سترکتا اب اپنا ہے یہ سب باتیں سجکتا اور سترکتا کی تو اس میں نشی طور پر شکتا ہے جیتین جی کیا یہ پتہ چل پائے کہ یہ ڈیٹیل جو آپ کے پرسنل ڈیٹیل سے ہیں یہ ان تک کیسے پہنچتے ہیں یہ گروہ کہاں کہاں تک پہلا یہ تو ڈرانے والا ہے لیکن ان کے پاس ہی ڈیٹیل کیسے پہنچ جاتے ہیں ہمارے ہمارے اپنے پاس ویویشنا کا یہ حصہ ہے کہ جیسا آپ نے پوچھا کہ یہ کارڈ کی ڈیٹیل وہاں تک کیسے پہنچ رہی ہیں تو اس کے تمام سارے طریقے آج کل چکی اپرادی اپناتے ہیں تو اس میں جو ویب سائٹ کی ونڈیبلیٹیز رہتی ہیں ان کو بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور بھی تمام طریقے ایسے ٹراؤزن وائرس ہوتے ہیں جو جب آپ اپنے کارڈ کی ڈیٹیلز کہیں دیتے ہیں تو وہ وہاں تے ان اپرادیوں تک پہنچ جاتی ہیں تو نشی طور پر وہ طریقے ہیں اور ہم اس ویویشنا میں ان طریقوں کا بھی ادھیل کر رہے ہیں تو اس ڈارک نیٹ کے بارے میں کیا پولس کے پاس میں ساری انفرمیشن آ چکی ہے یا یہ بھی ڈے بائی ڈے اپڈیٹ ہو رہی ہے دیکھیں نشی طور پر جب بھی کوئی نیا اپراد ہوتا ہے تو نشی طور پر کچھ نئی جانکاریاں سامنے آتی ہیں اسی طرح سے اس پرٹیکلر کیس میں جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان باتوں کا ہم کھلاسہ دی کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے بینکوں کو بھی سترک کیا ہے جن کے کی کسٹماس اس میں انوالڈ ہیں جن کے کارڈ سرکشہ کا اس میں وشہ ہے تو ہم دیرے دیرے سبسکو اپڈیٹ کر رہے ہیں شکریہ سر آپ کا ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لئے اور اس امپورٹنٹ وشہ پر تھوڑی جانکاری بڑھانے کے لئے تو جیسا بتا رہے تھے جتین سنگھ صاحب کے ابھی جس کیس کو وہ سٹڈی کر رہے ہیں اس کیس میں ان کو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ دو طرح سے آپ کو اویر رہنا ہے ایک تو اپنے ڈیٹیلز کسی بھی بینکنگ کے ایجنٹ کو دینے سے پہلے آپ کو تزدیق کرنی پڑے گی کہ اس کا موٹیف کیا ہے اور کیا واقعی وہ بینک سے کال ہے یا کسی ایسے کال سینٹر سے کال ہے جو آپ کے ڈیٹیلز کو بیٹھ سکتا ہے یا وہ سیف اینڈز نہیں ہیں ان کے بارے میں اپنی جانکاریوں کو ہم بڑھائیں گے ہمارے ساتھ میں ایکسپرٹ بنے ہمارے سیوگی بنے چلی تو انٹرنیٹ کے اوپر ایک ایسا بازار جہاں جانکاریاں بکتی ہیں آپ کے کارڈز کی آپ کے ڈیٹیلز بکتے ہیں اور وہاں سے خریدداری ہو جاتی آپ کو پتا بھی نہیں چلتا ایسا کیس سامنے آنے کے بعد پولس اور باقی کے تمام لوگ سکتے ہیں ونوت تیواری ہمارے سیوگین دور سے ہمارے ساتھ میں جڑے ہیں ونوت کیسی یہ جانکاری تھی جس میں اس کالے دھندے کے بارے میں سب کو جگہ میں سب سے پہلے یہ بتا دوں آپ کو دارک نیٹ ایک پیرلل انٹرنیٹ ویوستہ ہے جن کا استعمال صرف اپرادی کر رہے ہیں وہ ایک ایسا بازار ہے جہاں پر اوید روپ سے یا انیتک روپ سے جتنی بھی گتیوزیاں سنچالیت کی جا سکتی ہیں وہ دھڑلنے سے سنچالیت ہو رہی ہیں بھلے ہی آپ بات کریں آمز ڈیلنگ کی یا ڈرکس ڈیلنگ کی یا یہاں تک کی وائل لیب سے جڑے سامگری کی جو خرید ویروکتا ہے وہ وہاں پر بڑے دھڑلنے سے کی جاری ہے اور ایک سب سے اہم بات ہے کہ یہ ایک ایسا جال ہے جہاں پر پرد در پرد براوزرز کھولتے جاتے ہیں اور ان کا آئی پی ایڈریز جو ہوتا ہے وہ سویچ ہوتا جاتا ہے لگاتار سویچ ہوتا ہے مطلب ان کا کیونکہ یہ سرور ایک اپنا ایک سرور الگ سرور ہوتا ہے جس کے قرآن ان تک پہنچ پانا بہت کٹھین ہوتا ہے کیونکہ جب آپ ایک پیج کو کھولتے ہو اس پیج پہ آپ کچھ کچھ چھنڈ وہاں رکھتے ہو اور اس کے بعد ایک نیا پیج کھول جاتا ہے اور اس کا آئی پی ایڈریز ہر بار الگ ہوتا ہے جس کے قرآن یہاں تک آم آدمی کی بات کریں پولیس کی بات کریں ان کا پہنچنا بہت کٹھین ہو جاتا ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری ایک بڑی بات ہے اس پورے معاملے میں اگر صرف ایک معاملے میں بات کی جائے سائبر ہیل سائبر سائل اندور نے ایک بہت بڑا بہت بڑی پڑتائل کی ہے دیکھیں پرت در پرت اس کی کھولتے جاری ہے سائبر سائل اور روج ایک نئے کھلاسے ہو رہے ہیں دیکھیں اس پورے معاملے میں ابھی صرف تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس لئے یہ جو ایک ویوستہ ہے یا یہ جو دارک نیٹ ہے جہاں پر ایک انٹرنیٹ کی کالی دنیا جس کو کہا جا رہا ہے وہاں پر عام آدمی کا پہنچنا ایک ٹو کٹھین اور دوسرا یہاں پر اپراد کس کس طرح کے ہو رہے ہیں یہ بھی جاننا ابھی بہت اس پر بھی کھلاسہ ہونا بہت باقی ہوگا میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ کچھ مہینوں پہلے ہیں اندور سائبر سائل نے ایک ایسے گروہ کو پکڑا تھا یہاں پر جو کریڈٹ کارڈ یا ڈیویٹ کارڈ کے جو آٹھ ہنگ شروع کے ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیل ڈالتی تھی اور اس کے بعد اس ڈیٹیل کو اپنے سوٹویر میں اپلوڈ کرتی تھی اور رینڈم لی جو ان کا سوٹویر ہے وہ باقی کے چارٹ ڈیجٹ دے کر اس میں ڈال کر اور اس کے بعد پوری کارڈ کی ڈیٹیل نکال لیتا تھا تو ایک وہ اس طرح کا اپراد ہے اور اس کے بعد اب یہ اپراد جو ابھی سامنے آیا ہے جس میں جہاں پر ابھی صرف اتنا ہی کھلاسہ ہو پایا ہے کہ مدد پردیس کے 3500 سے جیدہ کل کل بڑا کر اس میں اپرادی بھی اپنا لوکیشن بدل گا ہے اور یہ سب سے چنتہ کی بات ہے جیسا آپ بتا رہے ہیں ہمارے ساتھ میں دو ایکسپٹ ہیں ان سے میں یہی جاننے اور سبجھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہم اس سے aware کیسے رہیں مکیشری پہلے تو بینکنگ کی بات کرتے ہیں کارڈز کو لے کر کیا ایسا ہم کریں کہ کم سے کم ہم کو اتنا تو پتا چلے وقت رہتے پتا چلے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کس کس کا ایکسس ہو پا رہا ہے کس جانکاری کو ہم اپنے پاس رکھیں کس جانکاری کو ساجہ کریں سر کارڈ کے بارے میں پرارم سے ہی کہا جاتا کہ کارڈ کو کبھی بھی پارٹ نہ کریں کارڈ کی جانکاری کبھی بھی کسی بھی ٹیلی فون کال پر نہ دے پن نمبر تو کبھی جنگی بھی نہیں دے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ نہ رکھیں یہ کارڈ کو جب ڈلیور کیا جاتا ہے تبھی کچھ مک چیزیں بتا دی جاتی ہیں کیونکہ بینکس کی طرف سے کبھی بھی کئی ایسے کارڈ نہیں جاتے ہیں کہ آپ اپنا کارڈ نمبر دائی ہے یا آپ کا کارڈ نمبر لیپس ہو گیا ہے آپ کا ہم بدل رہے ہیں یا پن نمبر نیا دینے والے ہیں اس پرکار کی کبھی کوئی جانکاری نہیں پوچھے جاتی ہے اس کے لیے بینکوں کے جارہ سمیر سمیر پر ویڈیابنوں کے مادیم سے ٹی وی کے مادیم سے ریڈیو کے مادیم سے اس پرکار کی ویڈیابن جاری کی جاتے ہیں کہ کبھی بھی آپ اس پرکار کی فورج گال پر اپنے کارڈ کو کبھی بھی نمبر پارٹ نہ کریں اپنا نمبر دیں مطلب بینک کبھی اس پرکار کی جانکاری چاہتی نہیں ہے تو کربے آئے اس پرکاری جانکاری نہ دیں دوسرا سب سے ملڑی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کارڈ کا اپیو کرتے ہیں تو کارڈ کا اپیو اپنی آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے اپنے سوائیم کے دورہ میکسیم کیا جانا چاہیے یعنی بندے کو آپ نے کارڈ دے بھی دیا ہے سوائیم کرنے کے لیے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے کبھی کبھی سوائیم مشین کے پاس میں بھی ایک چھوٹا ڈیوائیس لگا ہوتا ہے جو نیکیڈ آئی سے دیکھنا کبھی کبھی سمباؤ نہیں ہوتا ہے مگر کبھی آپ دھیان سے دیکھیں کبھی دو سلوٹ دکھائی دیدیں آپ کو ون کے پاس سیکنڈ سلوٹ دکھائیں تو وہ دھیان رکھیں کہ وہ فرس سلوٹ کے اندر ہی آپ کا کارڈ جا رہا ہے ایسا ویسے آج کل بہت کم ہوتا ہے اس پرکار کی کامکار نہیں ہوتے ہیں پرانے سمجھ میں اس پرکار کے فراد ہوئے تھے مگر تب سے لوگوں کو تھوڑا دھیان ہے کہ پاس مشین کے اوپر دو دو سلوٹ بنا دیے جاتے ہیں تو فرس سلوٹ کے اندر اندر ہی انہیں کارڈ کیا ہے یہ اتنا ایکسپرٹ طریقہ ہے کہ آم جنتہ شاید ہی اس کو سمجھ پائے گی پوری طرح سے جی میں اسے بیتہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کارڈ جو ہم دیتے ہیں ہم تو ایٹی ایم کی بات کرتے ہیں جب ہم ایٹی ایم پہ آتے ہیں تو جب ہم کارڈ ڈالتے ہیں جہاں پہ کارڈ ہولڈر ہوتا جہاں پہ کارڈ جاتا انٹر کرتے ہیں اس کو اپنے کارڈ ہلکے سے یہاں سے ہلا کے دیکھے کہ اس کے اوپر کوئی ایکسٹر سیم ڈیوائس تو نہیں لگا ہے کیونکہ یہ بھی گھٹنا بوپال چہر میں ہوئی تھی اس میں ایٹی ایم میں ایس بی کے ایٹی ایم میں شاید ہوا تھا یہ ایس بی کے ایٹی ایم پہ سیم سٹریمر لگا دیا تھا اور یہ کیامرہ لگا کے ریکارڈ کیے گئے تھے اور دوسری بات جیسے سر بتا رہے تھے کہ جو آپ کا پی او ایس مشین ہوتی ہے یا آپ جس سے پیمنٹ کرتے ہیں جس مشین سے سوائپنگ مشین ہوتی ہے اس مشین کے بھی آپ دیکھیں کہ اس پر سٹرپ تو نہیں ہے کیونکہ ہوتا کہ ایک ہی جو اس کا بلوک ہوتا اس پر سٹرپ ہوتی ہے یا پھر وہ مشین کے نیچے یا جب بھی آپ کا کا کارڈ وہ رکھتا ہے تو کہیں پر کوئی اور جگہ اس کو کوپی تو نہیں کرتا ہے کیونکہ آپ کی جو میکنٹک سٹرپ ہے اس کو کوپی کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے کیونکہ میکنٹک سٹرپ ہم کوپی کرتے ہیں اس ورہا ہے آپ کی نیا کارڈ بن جاتا ہے سو ہمیں بچ کے رہنا پڑے ان سب چیزوں سے دوسری بات ہمیں بچوں سے بچ کے رہنا پڑے اپنے گھر کے جو اپنے موبائل پہ ممی بابا کے موبائل پہ آن لائن گیم پرچیس کر لیتے ہیں یہ سب کر لیتے ہیں اس سے ہمارے جو کارڈ کی ڈیٹیل سے وہ آن لائن چلی جاتی ہیں جسے ہم ڈیٹا مائننگ کہتے ہیں کبھی آپ دھیان دیں تو اگر آپ کو کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کبھی سرچ کرو میک بائل ٹرپ میں مجھے گوہ جانے تو آپ کو لگاتار فیس بک ہو چاہے جی میل ہو چاہے کہیں بھی آپ کا سارے کھٹے بہت سارے گوہ کے لیے ڈیٹیل سارا شروع ہو جائیں گی تو وہ آپ سمجھ سکتے کہ آپ کا جو چلی اکھل بلا کر آپ کی باتوں کو ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں اور درشکوں تک پہنچا سکتے ہیں کہ کارڈ رکھنا آج کی ضرورت ہے کارڈ آپ کو رکھنا ہی پڑے گا لیکن اس کارڈ کا ڈیٹیل کبھی کسی کے ساتھ آپ شیئر نہ کریں نمبر ون نمبر دو جہاں بھی کارڈ آپ سوائپ کر رہے ہیں تھوڑا اویر ہو جائیں کہ وہاں کوئی ڈیوائز آپ کے کارڈ کو دوبارہ سے کوپی تو نہیں کر رہے کوئی ایسی ایکسٹرہ ڈیوائز تو آنی لگی جو آپ کے کارڈ کی سٹرپ جو ہے اس کی جانکاریوں کو چورا رہی ہو شاید اگر آپ تھوڑا aware رہیں گے تو آپ نے آپ کو تھوڑا safe رکھ پائیں گے کیونکہ نئے نئے طریقے ہیں ان کو سمجھنا بھی پڑے گا کیونکہ آپ کو اپنی منی کو safe رکھنا ہے آپ تینوں کا شکریہ ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لیے ایمپورٹنٹ بات کو شیئر کرنے کے لیے نموسکار